اغذب اللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہی و انصارہی و شیعتہی و محبیہ عزیزان محترم مرہوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو جاری ہے گزشتہ درس میں ہم نے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام آپ کی خدمت میں بیان کیا آج در واقع آپ کی خدمت میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی علمی حیثیت علمی شخصیت کو علماء کی نظر میں بیان کریں گے عزیزان محترم مرہوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ایک ایسے شیعہ محدث ایک ایسے شیعہ فقی ایک ایسے شیعہ عالم ہیں جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ دو معصوم اماموں نے ان کی ولادت کے لیے دعا کی ہے کل ہی اسی مطلب کو میں نے مشاہدہ کیا کہ مرہوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور جس خط میں امام حسن عسکری نے انہیں دعا دی کہ اللہ آپ کو صالح اولاد سے نبازے پس اس اعتبار سے مرہوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ دو اماموں کی دعا کا نتیجہ ہے لہذا تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ علی بن الحسین ابن موسیٰ ابن بابویٰ قومی صاحب اولاد نہیں تھے اور انشاءاللہ ہم ایک درس علی بن حسین ابن موسیٰ ابن بابویٰ قومی غیبارے میں بھی بیان کریں جو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں اور وہاں در واقع امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس خط کو ذکر کریں کہ جو انہوں نے اس جلیل القدر شیعہ عالم کے نام لکھا در واقع مرہوم شیخ صدوق نے صفات الشیعہ میں بھی اس مطلب کو ذکر کیا ہے لہذا وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے تھے انہوں نے امام زمہ اجلاللہ تعالی فرجو شریف کی بارگاہ میں خط لکھا اور امام زمہ اجلاللہ تعالی فرجو شریف نے انہیں اولاد کی بشارت دی ان کے ہاں تین بیٹے ہوتے ہیں دو بیٹے فقی ہوتے ہیں جن میں شیخ صدوق ہیں اور ان کے بھائی ہیں اور ایک بیٹا ان کا جو ہے وہ عالم نہیں ہے لیکن عابد ہے اپنے زمانے کا مشہور عابد ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام شیخ صدوق رحمت اللہ علیکم شیخی معطمدی فقیہی یہ کلمات کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور عزیزان محترم اگر آپ کسی اہل علم سے اس بات کی وساقت کو اور اس بات کی عظمت کو جاننا چاہیں تو یہ آپ کے لئے گواہی بندہ حکیر کی جانب سے کافی ہے کہ اگر کوئی عالم کسی کو اپنا شیخ کہہ کر مخاطب قرار دے کسی کو اپنے لئے معطمد قرار دے کسی کو اپنے لئے فقیہ قرار دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعاً بہت عظیم اور بہتی جلیل القدر شخصیت کا حامل ہے انشاءاللہ خدا یہ سعادت نصیب کرے کہ کبھی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد کے بارے میں ایک درس دیا جائے تو اس میں اس موضوع کو بیان کیا جائے لہٰذا اس پہلے درس میں بیان ہوا کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نہایتی ذہین نہایتی فتین انسان تھے اور جوانی کے عالم میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جب ان کی عمر بیس سال سے زائد تھی بیس اکیس بائیس تئیس اس حدود میں تو انہیں لوگ ان کی عظمت کو ان کے حافظے کی قدرت کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے یعنی آج کل آپ ایک عالم کو مشاہدہ کریں جو آپ کے سامنے حدیث بیان کریں تو آپ اگر اس عالم سے حدیث کی سند کے بارے میں سوال کریں تو اسے حدیث کی سند یاد نہیں ہوگی یعنی اگر آپ مجھ سے کسی بھی حدیث کے بارے میں سوال کریں تو مجھے اس کی سند یاد نہیں ہوگی کیونکہ آج کل ہم لوگ ان چیزوں پر زیادہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن قدیم الایام میں ہمارے فقہہ اس بات پر تاقید کیا کرتے تھے کہ ہر حدیث کو اس کی سند کے ساتھ حفظ کیا جائے اس کی سند کے ساتھ بیان کیا جائے اور پھر اس سند میں موجود ہر شخص کے بارے میں انہیں معلومات ہو جیسے انسان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم ہوتا ہے ایسے ہی انسان کو ایک محدث کو باقاعدہ احادیث کے رجال کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت اور ان کے والد جیسی شخصیت ایک ایسی بینظیر شخصیت کے حامل تھے کہ انہیں ہزاروں احادیث باقاعدہ ان کے راویوں کے نام کے ساتھ اور راویوں کی جو حیثیت ہے ان کے ساتھ انہیں معلوم تھی اور یاد تھی لہذا لوگ ان کے اس نقل حدیث کے باعث ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے جب بھی کبھی وہ ممبر پر جاتے اور گفتگو کرتے لہذا آپ دیکھیں کہ علماء نے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے لیے جو کلمات بیان کیے ہیں وہ قابل توجہ ہیں ہم کچھ علماء کے قلمات آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہیں زیادہ علماء کے قلمات کو تطبو کرنا تلاش کرنا اس کے لیے بہت ایک وقت چاہیے اور جو شیخ صدوق کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے وہ ان چیزوں کو تلاش کر سکتا ہے مثلا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کو شیخ تائفہ بھی کہا جاتا ہے شیخ تائفہ البتہ مرحوم شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے محمد بن حسن بن علیہ توسی ان کے لیے شیخ تائفہ کا کلمہ زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن خود شیخ توسی رحمت اللہ علیہ شیخ صدوق کو شیخ تائفہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں مرحوم شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفہرزت اس کتاب میں دروا کے انہوں نے بارہ امامی شیعوں کے جو علماء ہیں ان علماء کی تصانیف کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کس زمانے میں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں کیا مطالب ہیں ایک فہرزت انہوں نے مرتب کی ہے اور دروا کے یہ کتاب فہرزت جو شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی ہے دروا کے اسے آپ رجال شیعہ کے تعارف کے عنوان سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے شیعہ جو افراد ہیں جو علماء ہیں جو برجستہ شخصیات ہیں جو ممتاز شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی تصانیف کا تذکرہ کیا ہے ان کی جو علمی قاوشیں ہیں ان کو بیان کیا ہے اور جو شخص شیخ توسی کی کتاب الفہرزت کو پڑھ لیتا ہے تو دروا کے وہ اس کتاب میں موجود بارہ امامی شیعہ علماء کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کون کون سی شخصیات تھی ان کی کیا گرانکہ در خدمات تھی اور کیا ان کی حیثیت ہے تاکہ جب انسان اس عالم سے کسی کلام کو نکل کرتا ہے تو پھر اس عالم کے کلام کی جو علمی حیثیت ہے جو اس کا علمی وزن ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو وہاں دروا کے صدوق علل اطلاق کے عنوان سے مرہوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کو بیان کیا جاتا ہے صدوق علل اطلاق عزیزان محترم ایسی ہستی کو کہا جائے گا کہ اگر آپ صدوق کا کلمہ استعمال کریں تو فوراں آپ کے ذہن میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہو کر اُبھر کر سامنے آئے یعنی بغیر کرینے کے جب بھی صدوق کا کلمہ استعمال کیا جائے تو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کی یاد آ جائے تو صدوق علل اطلاق کے عنوان سے انہیں یاد کیا جاتا ہے یا مرحوم شیخ الطائفہ لکھتے ہیں کہ قمیین میں ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان جیسا حافظہ رکھتا ہو ان جیسی علمی قابلیت اور علمی صلاحیت رکھتا ہو پس اس کا مطلب ہے شیخ الطائفہ شیخ الطوسی کے نزدیک مرحوم شیخ صدوق ایک نہائیتی گران قدر عالم ہے ایک نہائیتی ذہین و فتین عالم ہے اور پھر وہیں شیخ الطائفہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی تین سو کتابیں موجود ہیں اور ہم ظاہرا اسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ مرحوم شیخ صدوق کی تین سو کتابیں ہیں لیکن یہ کتابیں ان میں اکثر کتابیں جو ہے وہ محب ہو چکی ہیں جیسے مدینہ العلم شیخ صدوق کی ایک ایسی بینظیر کتاب تھی کہ مرحوم شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے والد اسے بقائدہ کتوب اربعہ کی جگہ کتوب خمسہ میں سے ایک کتاب کے طور پر شمار کرتے تھے آج ہمارے پاس صرف چار کتابیں ہیں اور ہم کتوب اربعہ کے نام سے جو ہے وہ انہیں یاد کرتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی سہائے ستہ ہیں یعنی چھے کتابیں ہیں تو ہمارے قدیم زمانے میں کتوب خمسہ تھی مرحوم شیخ بہائی کے والد کے مطابق اور ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی مدینہ العلم تھی جو محب ہو چکی ہے پس اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب نہائیتی بینظیر قسم کی کتاب ہے دوسرے نمبر پر ابو العباس نجاشی ایک نہائیتی عظیم عالم کہ جنہوں نے شیعوں کے جو علماء ہیں اور جو روات ہیں ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور رجال نجاشی کے عنوان سے وہ کتاب پہچانی جاتی ہے اور بہت عظیم شیعہ رجالی عالم ہیں وہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ شیخ صدوق رئے شہر میں انہوں نے سکونت اختیار کی وہ ساکنیں رئے ہیں اور ہمارے ایک نہائیتی بزرگ اور نہائیتی برجستہ شیعہ عالم دین ہیں اور پھر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جوانی میں شیخ صدوق جب بغداد تشریف لے گئے اور بغداد میں وہ ممبر پر تشریف لے گئے تو جلیل القدر محدثین عدیث سننے کے لیے شیخ صدوق کے ممبر کے نیچے آ کر بیٹھے اور باقاعدہ ان سے فیض حاصل کیا تیسرے نمبر پر ایک کلمہ جسے مرحوم شہید اول رحمت اللہ علیہ سے نکل کیا جائے اور درواقع یہ کتاب یہ جو کلمہ شہید اول سے نکل کرنا چاہ رہا ہوں اسے معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں ایک جلیل القدر عالم نے ان کے بارے میں لکھا ہے اور وہ شیخ صدوق کو امام ابن امام کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں یعنی شیخ صدوق خود امام ہے اور ان کے والد بھی امام ہیں درواقع عزیزان محترم اہل تسنن میں یہ کلمات زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہمارے شیعہ جو ہے وہ امامت پر چکے حساس ہیں اور وہ بارہ اماموں کو امام کے علاوہ یعنی ان کے علاوہ کسی اور شخص کی امام کے نام سے اسے یاد کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن درواقع جو شخصیت معاشرے کی قیادت کرتی ہو اس کے لیے کلمہ امام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوی اعتبار سے اور معاشرے میں اس کی درواقع شہرت اور عملی طور پر مقام جو ہے وہ امام کا مقام ہوتا ہے یعنی درواقع وہ اس وقت معاشرے میں لوگوں کی زعامت لوگوں کی رہبری لوگوں کی قیادت کی ذمہ داری جو شخصیت کر رہی ہوتی ہے اسے امام کہا جاتا ہے اور عربی زمان میں یہ عام ہے رائض ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ ہندوستان یا پاکستان کے معاشرے میں یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی ہیں لہذا امام کا کلمہ کسی غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں کرتے اور ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال نہ کرنا یہ بہتر ہے لیکن عرب معاشرے کی اگر آپ روٹین دیکھیں تو وہاں کلمہ امام کا استعمال ہونا یہ ایک نارمل سی بات ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو رہبری کر رہا ہو جو قیادت کر رہا ہو جو لوگوں کا لیڈر ہو جو لوگوں کا پیشواہ ہو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین سے تعلق رکھتا ہو کوئی عام شخص بھی اگر لوگوں کی قیادت کر رہا ہے جیسے کوئی سیاسی لیڈر ہے اسے بھی امام کہہ کر مخاطب وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک رویش ہے ان کا ایک انداز گفتگو ہے اور یقینی بات ہے ان کا بھی اس انداز کلام میں ہرگز وہ امام معصوم کے مدد مقابل اس شخصیت کو نہیں لے کر آتے ہیں وہ ان کا ایک لوگ کر لیڈر ہے ایک لوگ کر رہنما ہے جیسے ہم کلمہ لیڈر استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کلمہ قائد استعمال کرتے ہیں جیسے ہم رہنما کا کلمہ استعمال کرتے ہیں ایسے ہی عربی میں ان افراد کے لیے امام کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا مرہوم شہید انہیں امام ابن امام کے نام سے یاد کر رہے ہیں کہ شہید یعنی خود مرہوم شیخ صدق رحمت اللہ علی کے والد خود اپنے زمانے کے بے نظیر عالم بے نظیر فقی بے نظیر محدث کہ لوگ ان کی بات کو جو ہے وہ اعتماد کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے این اسی طرح سے جیسے شیخ صدوق کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے لہذا شہید کے لسان مبارک سے ان کلمات کو نکل کیا گیا کہ وہ امام ابن امام ہیں لہذا چوتھے نمبر پر جس شخصیت کی جانب سے قول نکل کیا جائے وہ مرہوم شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ ہے مرہوم شیخ بہائی انہیں رئیس المحدثین کے نام سے یاد کرتے ہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں عزیزان محترم آج کل کے دور میں کسی کو حجت الاسلام کہنا یہ بہت آسان ہے جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے میں یا ہندوستان کے اندر آپ لفظ اللامہ کو استعمال کرتے ہیں یہ ایک نہائیتی متداول کلمہ ہے نہائیتی استعمال ہونے والا کلمہ ہے کہ ہر وہ شخص کے جو دین کی تعلیم بھی جس نے حاصل نہیں کیا ہم اسے اللامہ کہہ کر مخاطب کر دیتے ہیں در واقع یہ ہمارے معاشرے کی ایک ستم ذریفی ہے ایک معاشرے کا جو ہے وہ ایک ظلم ہے اس کلمے کے ساتھ وگر نہ ہمارے قدیمی علماء اللامہ کا کلمہ ایک ایسی ہستی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ جو ہر علم میں جو ہے وہ صاحب نظر ہو اور ہر علم میں اس کی مہارت فوقلادہ مہارت ہو اور اس سے زیادہ کوئی شخص مہارت نہ رکھتا ہو ایسی شخصیت کو اللامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور اگر آپ تاریخ تشیعوں میں دیکھیں تو آپ کو انگوشت شمار افراد ایسے نظر آئیں گے جن کے لیے اللامہ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کم ہے اسی طرح حجت الاسلام کا کلمہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ہمارے جو علماء قدیم کی جانب سے تو اب ایسے میں اگر شیخ بہائی کسی شخصیت کو حجت الاسلام کہہ کر مخاطب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ بہائی کے نزدیک اس شخصیت کا بہت بلند علمی مقام ہے بہت بلند اس کی علمی قدوقات ہے جو وہ اسے حجت الاسلام کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور پھر صرف حجت الاسلام نہیں بلکہ رئیس المحدثین کے نام سے انہیں یاد کیا جا رہا ہے اب کسی نے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ زکریہ ابن آدم قومی جو قوم قبرسان شیخان میں دفن ہیں آپ کے نزدیک زکریہ ابن آدم قومی زیادہ افضل ہیں یا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ زیادہ افضل ہیں تو شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زکریہ ابن آدم قومی کے بارے میں ان کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے لہذا میری نظر میں زکریہ ابن آدم قومی زیادہ افضل ہیں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ سے اب ایسے میں شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کو عالم رؤیہ میں شیخ صدوق دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان سے احتجاج کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو جواب دیا زکریہ ابن آدم قومی زیادہ افضل ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے یعنی کس وجہ سے آپ نے انہیں ترجیح دیا تو اب یہاں شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں واقعاً اپنی نظر میں کوئی دلیل وہاں پیش نہ کر سکا اور اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ شیخ صدوق اگر علمی اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے ہم انہیں زکریہ ابن آدم سے افضل قرار نہ دیں تو کم از کم اس سے مفضول بھی نہیں ہے شخصیت کے حامل ہیں مرہوم محققے کے داماد انہیں عروت الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی مرہوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اسلام کی ایک ایسی مضبوط رسی ہے کہ جس کو اگر انسان تھام لے تو گویا اس نے اسلام کو تھام لیا ہے گویا اس نے اسلامی تعلیمات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یعنی اس قدر شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا ایک مقام ہے مرہوم علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں من قدماء القدماء تابعین عزیزان محترم تابعی ایک اسطلاح ہے یعنی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا ہو اسے صحابی کہتے ہیں اور جس نے رسول خدا کو درک نہیں کیا ہے رسول خدا کے کسی صحابی کو درک کیا ہے تو اسے تابعی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں شیعہ یعنی حیدر کرار میں یہ اسطلاح تھوڑا وسی ہو جاتی ہے یعنی جس نے رسول خدا یا ان کے جانشینوں میں سے کسی ایک جانشین کو درک کیا ہو اسے صحابی کہتے ہیں اور جو ان حستیوں کو درک نہ کر سکا ہو بلکہ ان کے صحابی میں سے کسی ایک صحابی کو اس نے درک کر لیا ہو تو اسے تابعی کہتے ہیں تو یہاں مرہوم مجلسی شیخ صدوق کو من قدماء القدماء تابعین کے عنوان سے یاد کر رہے ہیں کہ یعنی شیخ صدوق کی حستی ایک ایسی حستی ہے جس نے امام معصوم کے اسصحاب کو درک کیا تو اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ تابعین کہلائے پھر مرہوم مجلسی رحمت اللہ علیہ درواقے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام زمہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے موجزات میں سے ایک موجزہ تصور کرتے تھے یعنی کیا؟ یعنی چونکہ بیان ہوا کہ علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوی قومی صاحب اولاد نہیں ہوتے تھے اور انہوں نے امام زمہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کو خط لکھا اور خط میں تین دن بعد جو جواب آیا اور انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ آپ کو فقی بیٹے عطا کرے گا تو اس اعتبار سے شیخ صدوق کی ولادت درواقے امام زمہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کا نتیجہ ہے اور خود شیخ صدوق کو بھی اس پہ افتخار تھا تو پس اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ وہ حسنی ہیں کہ جو امام زمہ کی دعا کے تفیل اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور درواقے یہ امام زمہ کا معجزہ ہے کہ ایک ایسی حسنی کے بارے میں انہوں نے ہمیں بشارت دی ہے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوگا اور کب جب شیخ صدوق کے والد کی عمر پچاس سال سے زائد ہے جب انہوں نے دعا کا تقاضہ کیا ہے تو ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ایک ایسے بوڑے انسان کے پاس البتہ وہ شخص بہت ایک جلیل القدر عالم ہو تو یقینی بات ہے کہ اس کا فرزند بھی اسی جو ہے وہ آثار کا حامل ہوگا اسی کردار کا حامل ہوگا اسی علم کا حامل ہوگا تو امام زمہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی بلادت ہے پھر مرہم مجلسی کے نزدیک ایک اکثر علماء شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے کلام کو کلام معصوم تصور کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس شیخ صدوق کا ایک قول آ جائے اور اس قول کے آگے انہوں نے سلسلہ سند کو بیان نہ کیا ہو ایک جملہ آپ کے سامنے وہ نقل کر دیں شیخ صدوق کا تو آپ سمجھیں کہ یہ شیخ صدوق کا اپنا کلمہ نہیں ہے یہ یقیناً حضراتِ معصومین علیہم السلام کی روایت کا عصہ ہے یعنی اس قدر شیخ صدوق روایت میں جو ہے وہ زوب ہو چکے تھے کہ ان کی زبان سے جاری ہونے والے قلمات جو ہیں وہ درجہ روایت اور درجہ حدیث کی حیثیت رکھتے تھے اور خود شیخ صدوق کے والد کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا لہذا وساقت میں اور صداقت میں شیخ صدوق علماء کے نزدیک اس قدر شہرہ آفاق شخصیات شمار ہوتے ہیں کہ ان کے کلام کو کلام حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث کے بغیر گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں یقیناً انہوں نے اگر کوئی جملہ کہا ہے تو وہ حدیث کا نچوڑ ہے یہ حدیث کیا حصہ ہے لہذا اس قدر ان کے کلام کو اہمیت دیتے تھے علامہ بہرانی بھی مرحوم شیخ صدوق کو عظمت سے یاد کرتے ہیں اور شیخ صدوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جلیل القدر علماء کے جن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ جو ہے وہ اپنی کتاب مختلف میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں شہید کی کتاب ہے شرح ارشاد محقے کے داماد ایسی شخصیات مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علی کی جو مرسلہ روایات ہیں ان کو بھی مسند کا درجہ دیا کرتے تھے عزیز علی محترم روایات میں ہمارے پاس ایک صحابی ہیں ابن ابی عمیر ابن ابی عمیر جو اگر روایت کو نقل کریں اور روایت وہ مرسلہ ہو تو علماء کے نزدیک مراسیل ابن ابی عمیر جو ہے وہ مسانید کا درجہ رکھتی ہیں یہ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ اگر وہ سلسلہ سند ذکر نہ کریں تب بھی ان کی روایت جو ہے وہ مسند ہے سند کے ساتھ ہے یہی اعزاز ان بزرگ شخصیات کے نزدیک مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علی کو حاصل تھا کہ اگر وہ کوئی روایت نقل کر رہے ہیں اور روایت مرسل ہے سلسلہ سند اس کا کمپلیٹ درج نہیں ہوا یا بیان نہیں ہوا تو ایسے میں ان کے نزدیک شیخ صدوق کی نقل شدہ روایت جو ہے وہ مسند کی درجہ رکھتی ہے اور حیثیت رکھتی ہے پھر آپ کے خدمت میں آٹھویں نمبر پر بیان ہم پہلے بھی کر چکے کہ مرحوم شیخ بہائی رحمت اللہ علی کے والد کے نزدیک مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علی کی کتاب مدینہ تلعلم باقاعدہ کتوب خمسہ کا ایک حصہ ہے لہٰذا ابھی ہمارے پاس کتوب عربہ ہیں لیکن کتوب کتوب خمسہ تھی شیخ بہائی رحمت اللہ علی کے والد کے مطابق اب عزیز دانے محترم ایک نہائیتی گرانکد کتاب ہے رہانت العدب یہ اس کتاب کی جلد نمبر تین ہے اور صفحہ نمبر چار سو چونتیس ہے محمد علی مدرس تبریزی اپنی اس کتاب میں شیخ صدوق رحمت اللہ علی کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں صدوق علال اطلاق کہہ کر مخاطب قرار دیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں اگر صدوق کا کلمہ استعمال کیا جائے بغیر کسی کرینے کے تو مراد شیخ صدوق رحمت اللہ علی ہے اور اگر کرینہ استعمال کیا جائے مثلا صدوق اول کہہ کر مخاطب قرار دیا جائے تو وہاں مراد شیخ صدوق رحمت اللہ علی کے والد بزرگوار ہیں لہذا شیخ صدوق رحمت اللہ علی کے بالے میں وہ اپنی اس کتاب میں رہانت العدب میں بیان کرتے ہیں کہ اگر شیخ نقل کرنے میں بیان کرنے میں تشریح کرنے میں پھیلانے میں کہ اگر شیخ صدوق کی حسینہ ہوتی تو آثار رسالت اور آثار اہل بیت روایت کی صورت میں لوگوں کے درمیان سے مہب ہو جاتے پس عزیزہ نے محترم ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک شیخ صدوق رحمت اللہ علی ایک بہت ہی جلیل القدر ممتاز اور نہائیتی گرہان قدر شخصیت کے حامل ہے ہماری دعا ہے کہ خداوند مطال اس جلیل القدر شیخ صدوق کے درجات کو آلی و متعالی کرے ہماری دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں ان کے آثار سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہماری دعا ہے کہ خداوند مطال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب العمر صاحب الزمان کے ظہور میں تعاجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے اللہم صل اللہ علی محمد وعول محمد وعجل فرج قائم عول محمد